بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جماعت افتم کے طلبہ آج ہم حضرت امی سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ جن کی ہم بلاندخانی کر چکے ہیں آج ہم اس کی الفاظ معنی الفاظ جملے اور سوالوں کے جواب پڑھیں گے تو توجہوں کے ساتھ سماعت کیجئے یہ الفاظ معنی آپ کی سپریم پر نظر آ رہے ہیں پہلا لفظہ ہے خوب روئی اس کا معنی ہے خوبصورتی عائز و اقربا اس کا معنی ہے عزیز و اقارب یعنی رشتدار راحت سکون کامل مکمل فضائل فضیلت تاقید اسرار نبینہ اندہا ازواج زوجہ کی جمع بیوی یہ الفاظ جملے آپ کو نظر آ رہے ہیں پہلا جملہ ہے خوب روئی تو اس کا جملہ بنے گا انسان کی خوب روئی اس کے کردار میں ہے یعنی انسان کی خوبصورتی اس کے کردار میں ہے دوسرا لفظ ہے خیال راسخ ہونا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو آپ رضی اللہ عنہ کی خوبصورتی کا خیال راسخ ہوا راسخ کا معنی تہہ پکا ہونا یعنی کہ آپ نے جو سن رکھا تھا تو وہ جب آپ نے دیکھا حضرت عمیہ سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو تو ویسا ہی آپ نے پایا حجرے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمیہ سلمہ رضی اللہ عنہ کو علاق حجرے میں جگہ دی حجرہ کوٹھے کو بھی کہتے ہیں مکان کو بھی کہتے ہیں عدت حضرت عمیہ سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو عدت پوری ہونے کے بعد نکاح کے پیغام آنے لگے عدت کے بارے میں آپ کو بتا دیا تھا کہ جس عورت کا خامد فوت ہو جائے وہ چار ماہ دس دن دوسرا نکاح جو ہے وہ نہیں کر سکتی جب چار ماہ دس دن قرصہ گزر جائے تو اس کے بعد وہ نکاح کر سکتی ہے تو اس سارے مرحلے کو عدت کہا جاتا ہے ام المؤمنین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کو ام المؤمنین کہا جاتا ہے ام المؤمنین کا معنی بھی آپ کو بتایا تھا کہ مؤمنوں کی ماہ یہ سوالات کے جوابات دیں پہلا سوال ہے ام المؤمنین حضرت عمیہ سلمہ رضی اللہ عنہ کس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں آئیں جواب حضرت عمیہ سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عدت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں آئیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمیہ سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیا سمان اطاع فرمایا اور اس سے ہمیں کس چیز کا درست ملتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امی سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو دو چکیاں دو مشکیزیں ایک چمڑے کا تکیہ انعیت فرمایا اور اس سے ہمیں سادگی کا درست ملتا ہے یہ سادگی جو ہے وہ اللہ تعالی کو پسند ہے سادگی ہمیں اپنانی چاہیے جس طرح کا علیہ السلام نے سادگی اپنائی آج نکاح مشکل جو ہے وہ کیوں ہے کہ ہم لوگوں نے سادگی کو چھوڑ دیا اس لیے آج جو ہے وہ نکاح مشکل ہو چکا ہے ام المؤمنین حضرت امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت امی سلمہ کو کیوں دیکھنے آئیں اور دیکھنے بعد آپ کا کیا خیال تھا حضرت امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت امی سلمہ رضی اللہ عنہ کی خوبصورتی اور حسن و جمال کا حال سن کر دیکھنے آئیں اور دیکھنے کے بعد یہ خیال کیا کہ جتنا سنا تھا وہ اس سے کہیں زیادہ حسین ہے حضرت امی سلمہ رضی اللہ عنہ کو کن کن صفات کی مالک تھی حضرت امی سلمہ کن کن صفات کی مالک تھی آپ نہائیت فضیل و کمالات کی مالک تھی علم، زہد، تقوی، اخلاق، مروت کی اعلی بلندیوں پر آپ فائز تھی ام المؤمنین حضرت امی سلمہ رضی اللہ عنہ کی صیرت کے مطالعے میں جو بات آپ کو سب سے زیادہ اچھی لگی ہو اسے وضاحت سے اپنے الفاظ میں تحریر کریں حضرت امی سلمہ رضی اللہ عنہ کا علم زہد، تقوی اور اخلاق و مروت سب سے زیادہ اچھا لگا اور یہ کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تابدار اور اچھی بیوی آپ تھی تجھے سوالوں کے جواب بھی آپ نے پڑھ دیئے الفاظ معنی، الفاظ جملے بھی آپ نے سنے اب آپ نے ان کو اچھے طریقے سے یاد کرنا ہے اور اپنی کاپیوں پر ان کو لکھنا بھی ہے اپنا خیال رکھئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ